ابداب ذکر اللہ و صلی علی الزیب اللی جمع خلقاہ و اححادا واہا حملی ثقی جامعہ تررشید کا تعلیمی نظریہ ایجوکیشنل ڈاکٹرائنگ وحی کے نور کے بغیر عقل گمراہ ہے دینی اور دنیاوی تعلیم کا امتزاج ناگزیر ہے دینی اور دنیاوی تعلیمات کے امتزاج کا حدف حاصل کرنے کے لیے حکمت عملی یعنی سٹریٹیجی اختیار کی گئی ہے درس نظامی میں داخلے کے لیے میٹرک کی تعلیم کو لازمی یعنی پری ریکوزٹ قرار دیا گیا ہے درس نظامی کے ساتھ انٹر، پی اے اور ماسٹرز کی تعلیم کو مربوط یعنی انٹیگریٹ کیا گیا ہے اس طرح درس نظامی سے فارغ تحصیل ہونے والا طالب علم لازمان گریجویٹ اور بعض صورتوں میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کر لیتا ہے یونیورسٹی گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ کے لیے چار سالہ پوسٹ گریجویٹ کورس کلیت الشریعہ متعرف کرائے گیا ہے آٹھ سالہ درس نظامی کورس کو چار سالہ دورانیے میں کنڈینس کیا گیا ہے کلیت الشریعہ کے طلبہ آخری سال دورہ حدیث میں درس نظامی کے طلبہ کے ساتھ شامل ہو کر وفاق المدارس کا امتحان دیتے ہیں اور سند حاصل کرتے ہیں وہ علماء کرام جو درس نظامی کے ساتھ دیئے کی ڈگری حاصل کر لیتے ہیں اور ایم بیئے کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں تو انہیں ایم بیئے کورس کرایا جاتا ہے جس کی ڈگری کراچی یونیورسٹی سے ملتی ہے اسی طرح تخصص فی فقہ المعملات المالیہ والعلوم الاداریہ یعنی سپیشلائیزیشن ان اسلامی کمرشل لاؤ اور مینجمنٹ سائنسز کے شرقہ کو اس تخصص یعنی سپیشلائیزیشن کے ساتھ ساتھ بی ایس فائنانس کا نصاب بھی پڑھایا جاتا ہے جو جامع کراچی کا منظور شدہ ہے ڈگری بھی جامع کراچی سے اوارڈ ہوتی ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک طرف تو فقہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف آپ کنونشنل چیزوں کو پڑھ رہے ہوتے ہیں جو اسلام ہے جو اس کے جورسٹ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اور آج کے جو اکانومسٹ کنونشنل اکانومکس ہے وہ کیا کہہ رہی ہے اس کمپیریزن نے مجھے ایک ویجن دیا کہ اس پہ مزید مجھ کرنا چاہیے اور انشاءاللہ اس میں آگے پڑھنا چاہیے ڈاکٹر زیشان میرے منٹور ہیں اس کے انہوں نے مجھے اصری علوم کے لیے بہت زیادہ میری ہیلپ بھی کی پھر یہ کہا کہ آپ آئی بی اے کے لیے تیاری کریں اور الحمدلہ میرا آئی بی اے میں ایڈمیشن ہو گیا اور ابھی میں ایم ایس اکانومکس کے آلموسٹ لارسٹ سیمیسٹر میں ہوئی میرے ایک دو کورسز رہتے ہیں اور اس پہ میں ابھی تیسیز پہ بھی کام کرنا ہے مجھے لیکن میرا ایک ویجن ہے الحمدلہ جو مجھے اسادزہ کی دعاوں سے اور یہاں کے ایک مزاج سے ملا گئے انشاءاللہ اس میں آگے بڑھنا ہے اور اس کے لیے میں ابھی جی آری کی بھی تیاری کر رہا ہوں کہ ایڈمیشن کے لیے اور فول برائٹ کے لیے بھی انشاءاللہ اپلائی کروں گا علمائی کرام کے جو ان کے روایتی مسجد اور مدرسے تک کردار ہے میں نے اس سے ہٹ کر جو ہے عوام میں اپنا ملنا جنہا ان کے ساتھ میں نے بڑھانا شروع کیا اور ان کے ساتھ میں اٹھا بیٹھا ان کی دکھ سکھ میں شریک ہوا جس کی وجہ سے علاقے میں معزز لوگوں نے اور علاقے کے اہم لوگوں نے میرے اس کردار کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مجھے جو ہے بلا مقابلہ کونس سے متخب کروایا اور اسی تعلق کو میں کسی طریقے سے مزید علماء اور مدارس اور مساجد کے کردار کو مضبوط کرنے کے لیے ہم اس پر زیادہ بھی کام کر رہے ہیں ہم نے اسی پر الحمدللہ جو ہے اپنے علاقے کے مختلف جگوں کے اندر جو ہے بارہ مقاتب بھی بنایا ہے مختلف جگوں پر ہم نے مسجدیں بھی بنائی ہے وہاں جا کر ہم لوگوں کی تعلیم دیتے ہیں ارزام اسلام کے ساتھ شائع ہونے والے ہفتروز خواتین کا اسلام بچوں کا اسلام اپنی ایک بہت منفرد اشناک رکھتے ہیں اور ایک اس کا وسیح حلقہ اکاری نے بلا خوف تردید یہ بات نہیں جا سکتی ہے کہ ارزام اسلام کے ساتھ چپنے والے ان ہفتروزوں نے ملک کی خواتین اور بچوں کی اخلاقی اور نظریاتی تربیت کرنے میں اپنا ایک بہت بڑا کردار ادا کی ہے جامعہ تررشید کے دستو بازو بنیے اور قومی مسائل کے حل کے لیے اس تعلیمی تحریک کا حصہ بنیے جامعہ تررشید اس کی ملہقہ شاخوں اور مقاطب میں زیر تعلیم چھے ہزار سے زائد طلبہ و طالبات کی تعلیم، رہائش، خوراک، علاج و معالجہ اور وظائف پر مشتمل سالانہ کل اخراجات کو بیس ہزار یونٹس میں تقسیم کیا گیا ہے ایک یونٹ بارہ ہزار روپے کا ہے یہ یونٹس ان ڈینومینیشنز میں دستیاب ہیں ایک یونٹ بارہ ہزار روپے دس یونٹ ایک لاکھ بیس ہزار روپے پچاس یونٹ چھے لاکھ روپے سو یونٹ بارہ لاکھ روپے اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ جاری رہنے والے عجر و ثواب کے لیے آج ہی انویسٹ کیجئے یاد رہے اللہ کے لیے خرچ کرنے سے اللہ تعالی رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں بلائیں دور ہوتی ہیں، عمر میں برکت ہوتی ہے، اللہ کی ناراضگی دور ہوتی ہے اور برے خاتمے سے حفاظت ہوتی ہے حمد اور حوصلے کے ساتھ دینی فریضہ پورا کیجئے رابطہ نمبر 021-3688-1352-0323-200185-022-282-9991-0322-200644 بینک اکاؤنٹ نمبر 0184-01-00310579 بنام مجلس علمی سوسائٹی میزان بینک گلشن میمار برانچ کراچی